یہ موڈیول ہے about generating console events ہم دیکھیں گے کہ console events کی کیا significance ہے ہمیں کب console events جو ہے وہ generate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس سے پہلے ہم نے discuss کیا تھا کہ ایک process جو ہے کسی دوسرے process کو terminate کر سکتا اگر ایک process کے پاس دوسرے process کا ID ہے یا اس کا handle ہے تو ہمارے پاس ایسی APIs available ہیں جن کی مدد سے ہم دوسرے process کو terminate کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے میں کیا problem ہوتی ہے یہ تھوڑا سا problematic ہوتا ہے جس process کو آپ terminate کر رہے ہیں اس کو یہ chance نہیں ملتا کہ وہ جو resources اس نے acquire کیوں ہیں ان کو release کر سکے وہ abruptly جب terminate کرتے ہیں اسی وقت اس کی execution ختم ہو جاتی ہے اس کو کسی قسم کی garbage collection کا یا clean up کا chance نہیں ملتا اب ایسے میں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ آپ exception handling کو use کر سکتے ہیں کہ exception handling سے کوئی ایسا mechanism بنا لیں کہ جب process terminate ہونے لگا ہے تو تب وہ process جو ہے کسی کس طرح سے کوئی exception آ کر ہو اور وہ اپنا clean up perform کریں لیکن جب process terminate ہوتا ہے اس کے result میں اگر سے ایک process B ہے اور وہ B process کو آپ نے terminate کر دیا تو جب termination ہوتی ہے تو اس process کو اپنی exceptions کو execute کرنے کا بھی chance نہیں ملتا اس کے علاوہ جس process نے terminate کیا سے process A نے terminate کیا ہے تو process A کی کوئی exception generate نہیں ہوگی جب وہ کسی دوسرے process کو terminate کرے گا تو process دوسرے process کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ calling process کو جو process terminate کر رہا ہے اس کے اندر کسی طرح کی exception generate کر سکے تو اس طرح سے process آپس میں interact نہیں کر سکتے تاکہ کوئی دوسرے process کے اندر exception generate ہو سکے نہ جس process کو terminate کیا جا رہا ہے اس کے اندر exception generate ہوگی اور نہ جو process terminate کر رہا ہے نہ اس کے اندر exception generate ہوگی تو اس کا ایک طریقے کار جو ہے جو ہم use کر سکتے ہیں that is using control events ہم نے دیکھا تھا کہ certain control events ہوتے ہیں جو کہ console کے اوپر آپ generate کر سکتے ہیں جیسے control c یا control break control c یا control break جو ہیں یہ ایک special کہنے کے key sequences ہیں جب آپ یہ والا sequence کسی بھی console کے اوپر آپ generate کرتے ہیں تو اس کو ایک special signal جاتا ہے تو processes جو ہیں اس signal کو use کر سکتے ہیں ایک parent process ہے اور ایک child process ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ان دونوں processes کو جو ہے ایک group کے اندر place کر سکتے ہیں اور جب console event اکر ہوگا تو وہ console event جو ہے ان دونوں processes کو جو ہے effect کر سکتا ہے ہم اس طرح کا mechanism develop کریں گے کہ جب console event آ کر ہو تو اس کا جو signal ہے جب وہ ایک process catch کرے گا تو کسی دوسرے process کے اندر وہ exception generate کر سکے یا اس کا کوئی handler invoke کر سکے اب یہ عام طور پر کیسے کیا جاتا ہے اس کو generate کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک process آپ کے پاس ایسا process ہے جو process terminate ہو گیا ہو ہے وہ کسی دوسرے ہونے والا ہے اور وہ کسی دوسرے process کے اندر کیسے کسی event کو generate کر سکتا ہے عام طور پر ایسا کرنے کے لیے using console events آپ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک process کو create کرتے ہیں تو ان کی grouping کر لیتے ہیں آپ جب parent process کو create کریں گے تو اس کے لیے جو create flag use کرتے ہیں وہ that is create new process group یہ والا flag آپ ساتھ use کرتے ہیں جو دوسرے flags آپ نے رکھنے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ والا flag بھی آپ use کریں گے تو یہ flag integrate کرے گا کہ آپ ایک process group بنا رہے ہیں اور جو parent process آپ create کر رہے ہیں وہ اس process group کی root سمجھے جائے گا کہ وہاں سے ہی سارے processes دوسرے جو ہیں بننے شروع ہوں گے وہ اس کا ایک starting point ہے root ہے اور کوئی دوسرا اگر process create ہوگا اور اس group کے اندر شامل ہوگا تو وہ اس کا child process ہوگا اگر آپ نے اس طرح سے ایک group create کیا ہے اور اس group کے اندر آپ نے ایک process ایک root process بنایا ہے تو وہ root process جتنے بھی child processes spawn کرے گا جتنے بھی child process بنائے گا وہ تمام کی تمام child process جو ہیں وہ اس group کے اندر automatically شامل ہوتے جائیں گے by default شامل ہوتے رہیں گے اس کے اندر آپ کو کوئی extra چیز specify کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر دو processes ہیں اور وہ آپ اس میں console event کے تھوھو synchronize کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کوئی information pass کرنا چاہ رہے ہیں تو اس case کے اندر جسا console event جیسے کہ control c event ہے یا control break event ہے تو اس case کے اندر ان دونوں processes کا جو ہے root same ہونا چاہیے یا دونوں processes جو ہیں same group کے اندر ہونے چاہیے تو پھر ہی یہ والے console events جو ہیں وہ process receive کر سکیں گے جو target process ہے جس نے کہ control event receive کرنا ہے اور جو process control event generate کر رہا ہے ان دونوں کا console exactly same ہونا چاہیے اگر آپ نے target process کو ایک different console کے ساتھ create کیا ہے for example یہ والے اگر create flags آپ نے use کی ہیں create new console یا detached process اس case کے اندر جو آپ process create کرتے ہیں اس کا وہ console نہیں ہوتا جو parent کا console ہے اگر یہ آپ نے options use کی ہیں تو اس صورت کے اندر اس کا یا تو console نہیں ہوگا یا different console ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ والی scheme جو ہے یہ work نہیں کرے گی اب آپ نے جو آپ کا ایک process ہے اس نے console event generate کر دیا اب اس console event کو ہم کیسے generate کرتے ہیں وہ ہم اس API کی مدد سے دیکھتے ہیں generate console control event بڑا سمپل API ہے اس کو آپ control event specify کرتے ہیں اور ساتھ آپ process group کا ID یعنی کہ ہم نے تمام child processes کو ایک group کے اندر group کرنا ہے اس group کا جو ID ہوگا وہ آپ یہاں پہ specify کریں گے جو control event ہے اس کی value ستھی control c event یا control break event اور جو ID آپ کو جب آپ نے group بنایا تھا تو جب آپ کو ID ملا تھا وہ والا ID آپ یہاں پہ use کریں گے یہ دونوں values ادھر place کرنے کے بعد اگر ایک process جو ہے وہ console control event generate کرے گا تو دوسرے کو بھی یہ event receive ہو جائے گا just process کو terminate کرنے سے پہلے process کیا کر سکتا ہے ایک اگر process A ہے وہ process B کو terminate کرنا چاہا رہا ہے یہ process جو ہے وہ process B کو terminate کرنا چاہا رہا ہے لیکن terminate کرنے سے پہلے یہ اس کو کیا کرے گا یہ ایک control c event یا control break event جو ہے وہ اس کو send کر دے گا اس کو جب control break event sent ہوگا تو وہ ایک indication ہے کہ یہ process terminate ہونے لگا ہے وہ اس کو کس طرح کیسے handle کرے گا اس کے اندر ایک handler function ہوگا جو کہ یہ control c کے event کو handle کر رہا ہوگا اب اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں جو جو آپ کے resources آپ نے open کیے ہوئے ہیں ان resources کو آپ close کر دیں اور پھر یہ handler return کر دیں اس کے بعد پھر A process کیا کر سکتا ہے A process سانی سے اس کو terminate کر سکتا terminate کر دے گا اب اس طرح سے جو clean up B کے resources کا ہونا تھا وہ آپ نے manage کر لیا ہے A ایک طرح سے B کو terminate کرنے سے پہلے یہ signify کر رہا ہے control c event کی مدد سے یا control break event کی مدد سے کہ میں تمہیں terminate کرنے لگا ہوں اور B جب اس کو handle کرے گا تو وہ اس کے اندر اپنے clean up کا یا اپنے garbage collection کا کام جو ہے وہ perform کر سکتا ہے